جنرل صاحب سوال مذاہب عالم کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہ ہے کہ دیگر کتب پہ ایک مسلمان کا ایمان ہونا ضروری ہے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم تورید کو نہیں مانتے یعنی ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم تورید کو زبور کو انجیل کو مانتے ہیں اس پہ ایمان رکھتے ہیں جس جس پہ ایمان رکھتے ہیں تو یقین ایمان تقاضہ کرتا ہے اس پہ عمل کرنے کا تو ہم کیا ایک مسلمان تورید کا مطالعہ کر سکتا ہے اسے پڑھ سکتا ہے اس کی کسی بات کی گواہی دے سکتا ہے بالکل کر سکتا ہے لیکن ایک شرط کے ساتھ پہلے قرآن بڑھ لیں تاکہ اسے ٹچ سٹون پتا چل دائے اقاہد کا سورہ علی مران کے سٹارٹ میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے تورات کو بھی نازل کیا انجیل کو بھی کیا قرآن سے پہلے اور اب الفرقان کی ہے اور ایک اور جگہ اللہ تعالی نے سورة المائدہ میں فرمایا کہ یہ المہیمن ہے یعنی ان کے اوپر نگہبان ہے اگلی الہامی کتابوں کے اوپر مراد کیا کہ اگلی الہامی کتابیں جو باتیں قرآن کے مطابق ہیں آپ ان سے لیں گے جو اس کے خلاف ہیں وہ نہیں لیں گے کیونکہ وہ ٹیمپر ہیں وہ سورہ علی مران میں سورة البکرہ میں آئے کہ لوگوں نے دنیا کے معافضے کے عوض اللہ کی کتاب کو بدلا اور اللہ کی طرف منصوب کر دیا یہ بھی کتاب بدل جانی تھی مفہوم تو اس کا بھی انہوں نے بدل دیا ٹیکسٹ اپنی جگہ موجود ہے یہ گرنٹی صرف ٹیکسٹ کی ہے مفہوم بدلا ہے تب ہی تو تفسیریں لگ لکھی ہیں ایک دوسرے کے پر فتوے لگا رہے ہیں ٹیکسٹ اللہ نے چونکہ گرنٹی کر دیا تھا اور وہ بھی ختم نبوت کی وجہ سے کی ہے اگر ختم نبوت نہ ہوتی تو اس کا بھی پروٹوکول اگلی کتابوں والا ہونا تھا یعنی یہ ختم نبوت کے طرف دلیل بھی ہے جی دلیل ہے کیونکہ اگلی جب کتابیں ٹیمپر ہوتی تھی تو نیا اب نبی دنیا میں آ جاتا تھا اب اگر کتاب ٹیمپر ہوگی تو ہم سب جنتی ہو جائیں گے کیوں ہم اللہ کو کہہ سکتے ہیں میں نے سکت الدینی سے ہی پہنچا تو اللہ تعالی نے ختم نبوت کی برکت سے اسے ہمیشہ کے لیے محفوظ کر کے اپنے ذمہ لے لی ہے اور الحمدللہ یہ کتاب اب قیامت تک کے لیے نگبان ہے اگلی کتابوں پر بھی آپ اس کو پڑھیں تاکہ آپ کو کریٹیریا پتا چل جائے حق اور باطل میں تمیز کرنے کا اس کے بعد آپ تورات بھی پڑھیں انجیل بھی پڑھیں اور جو چیزیں اس کی قرآن و سنت کے مطابق ہیں وہ آپ لے لیں جو اس کے مطابق نہیں ان کو چھوڑ دیں اور کئی چیزیں تو ایسی ہیں جو قرآن اور تورات دونوں میں آئیں ہیں مثلا کہ سیادم اور ابلیس اسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے پورے کا پورے واقعات یوسف علیہ السلام کے حوالے سے چند ایک جگہوں پہ آپ کو فرق نظر آئے گا وہ غلطیاں اور وہ گستاخیاں جو آج کی تورات کے اندر موجود ہیں اس وجہ سے کہ وہ ٹیمپر ہو چکی ہے تحریف ہو گئی ہے قرآن میں تو وہ چیزیں موجود نہیں ہیں مثلا لوت علیہ السلام کا اپنی دو بیٹیوں کے ساتھ ایک سکینڈل لکھا ہے ناؤذب اللہ اور کہا اس سے آگے ان کا معاملہ چلا نسل والا اسی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے جتنی غیر شاہستہ گفتگو ہوئی ہوئی ہے کہ آدم اور عبلیس کے حوالے سے ہوئی ہوئی ہے اور سب سے بڑھ کر جو خطرناک ترین ہے وہ دعود علیہ السلام کے بارے میں کہ وہ اپنے صحابی کی بیوی اور یا نامی ایک صحابی تھا اس پہ عاشق ہوئے اس کی بیوی پہ اور اس کو انہوں نے آگے مدان جنگ میں قتل کروا دیا اور پھر اس سے خودشادی کا لیا اب اس طرح کے اخلاق سوز واقعات انبیاء اکرام کے کریکٹر میں فٹن نہیں بیٹھتے تو قرآن حکیم الحمدللہ وہ تعرف کروا رہے ہیں انبیاء اکرام علیہ السلام کا جو واقعی ان کا تعرف بنتا ہے اور یہ جو باقی الہمی کتابیں ہیں چونکہ یہ ٹیمپر ہو چکی میں ہیں لہذا ان کے اندر اس طرح کی چیزیں آپ کو نظر آئے گی خوبصورت